نمسکار ساتھ اس وقت ہے آپ کے اپنے یوٹیوب چینل میں بات کریں گے چودہ سترانوے بیک لوگ ماسٹر گائیڈر اور آٹسو نانوے ماسٹر گائیڈر انگلیش ماسٹر گائیڈر کے بارے میں ساتھیوں تو آپ لوگوں کو معلوم یہ ہے کہ سیلیکشن لسٹے حالی میں آئی اور سکروٹنی لسٹ بھی آ چکی ہے میٹس کی اور بہت زیادہ جو کوشن پوچھے جا رہے ہیں کہ سائنس کی ابھی اگلی جو جب سیلیکشن لسٹ آئے گی تو اس میں کتنے انکوں تک جو ہے کینڈیٹ سیلیکٹ ہونے کے چانسز رکھتے ہیں تو ساتھیوں چھپن انک تک ٹھیک ہے ابھی تک بہت کچھ ہونا باقی ہے ساتھیوں ابھی بہت ساری لسٹیں آتی رہیں گے لیکن ابھی جو کینڈیٹس کے نیم ہیں وہ کم ہوتے چلے جائیں گے ابھی آپ نے لاسٹ لسٹ جو دیکھی اس میں بھی دیکھا گی جو کینڈیٹس کے نیم تھے وہ کم تھے ٹھیک ہے تو لگ بھگ جو بھرتی ہے وہ کمپلیٹ ہونے جاری ہے لیکن لسٹیں ساتھی آتی رہنی ہے کیونکہ پوسٹیں ابھی بھی کھالی ہیں لیکن جے مات سوچ کے چلی کہ ہاں اگلی جو لسٹ آئے گی اس میں بھرپور ماترہ میں کینڈیٹس کا نام ہوگا نہیں چھپن تک میں جے سیف مان رہا ہوں کہ اتنے لوگوں کا سلیکشن تو ہوئے ہوئی جائے گا ٹھیک ہے پچپن والے تھوڑے نینجر جو میں جرور مانتا ہوں لیکن سائنس کا سکروٹنی کا سوچنا ہی بند کر دیجی ابھی فی الحال تو آگے بھوشے میں کبھی جرور تپڑی بورڈ کو تو وہ کروا لیں گے لیکن ابھی تو وہی کوئی چانسس نہیں ہے سکروٹنی آنے کے سائنس کے ٹھیک ہے اور بلکل ایک پرشنور پوچھا جا رہا ہے اس کے اوپر ہم بعد میں آتے ہیں لیکن میٹس کا 61 ٹھنک تک سکروٹنی کے لیے بلایا گیا ہے اور اس سے نیچے جدی جائے گی تو وہ بھی بورڈ جو ہے بلا لے گا مجھے لگتا اس سے نیچے چلی جائے گی کیونکہ پوسٹر کافی کھالی ہے میٹس میں بھی ابھی تک ساتھی ہو اور ایک اور بات جو ساتھی جس پرشن کے میں بات کر رہا تھا بہت زیادہ کوشن پوچھے جا رہے ہیں میں بار بار اس کے اوپر ویڈیو بنا کے آپ کو میں بتا چکا ہوں کہ جو جنرل ایک سرویس مین کی پوسٹر ہیں خاص کر سائنس میٹس میں اور انگلیش بیک لوگ میں بھی ایک سرویس میں جنرل ایک سرویس مین اور سپورٹس کی بہت ڈیر ضرب نہیں ہوں گی ایسی آروں میں اوکے جو بار بار بات ہمیں کمنٹ سیکشن میں ہم سے پوچھی جارہی ہے کہ سر ایسا ہو سکتا ہے کہ کیا جنرل ایک سرویس مین اور سپورٹس کی پوسٹریں ڈیر ضرب ہوں گی بلکل نہیں ہوں گی کوئی چانس ہی نہیں ہے رول جے کہتا ہے کہ جو اپن کی پوسٹر وہ اپن میں جائے گی اور اگر SCMB کی پوست بجاتی وہ SCRO میں چلی جا سکتی ہے لائی جا سکتی ہے اور SCRO ایک سروس مینجر سپورٹس کی تو SCRO سمپل میں تو جاتی ہی ہے ٹھیک ہے تجھے کوئی پرشن ہی نہیں بنتا جہاں پر کہ جنرل ایک سروس مینجر سپورٹس کی پوستیں کھالی جو رہ جائیں گی وہ SCRO میں جائے گی بلکل نہیں جائے گی ساتھی تو ایسا پرشنہ پوچھیں ہی مت ٹھیک ہے تو میں بار بار اتر دے چکا ہوں ایک اور بات ساتھی ہو بلکل سکروٹنی کی آگے جرور آ سکتے لیکن فیلحال تو ایک سا ٹھنگ تک سکروٹنی ہوئی ہے ابھی سیلیکشن لیسٹ میں نے بولا چار دن چو چار دن کے بھی ترابو اگلی سیلیکشن لیسٹ دیکھنے کو مل سکتی ہے لیکن ساتھی ہو ہاں جی بھی پوچھا جا رہا ہے کہ کب سٹیشن ملیں گے بلکل ساتھی ہو ابھی ایک سپتہ ٹھہر جائیے آپ کو کوئی نہ کوئی سٹیشن سے سمند جو ہے جرور کوئی اپ ڈیٹ ہو جائے گی ساتھی ہو ٹھیک ہے اپ ڈیٹ اور ساتھی ہو ایک اور بات کی میڈیکل آپ نے کروا لینا ہے اوکے تو میڈیکل کا تو ساتھی ہو آپ کو پاتا ہے یہ آج کل ہسپتالوں کے جو ڈوکٹرز ہیں انہوں نے دولن چھڑے ہوئے ہیں مطلب جو بھی ان کے مانگے ہیں اس لئے ارتال پر ہیں وہ لوگ لیکن کوئی بات نہیں جب بھی ارتال ختم ہوگی تو آپ اپنا میڈیکل بھی کروا لیں کوئی جبردستی نہیں ہے جب ہسپتال کے دروازے کھل جائیں گے تو آپ حوشے کروا لیں ٹھیک ہے جلدی مت کریں تو انگلیش کا ویک لوگ کا بھی بتایا آپ کو کہ ستانویں ماف کرے گا جتنی بھی سکروٹنی بلائی گئی ہے میرے خاصے 99 آگے بلائی گئی ہے تو 99 سے 118 کے بیچ میں تو آگے اس سے نیچے جو انک سے نیچے بلکل نہیں جانے والی ہے سکروٹنی کے انک لسٹ جو ہے اس سے نیچے سکروٹنی نہیں آئے گی کئی بار پوچھ رہے ہیں ہمارے ساتھ ہی کی کیا 97 96 آنکہ جن کے بیک لوگ میں 383 میں تو کیا وہاں سکروٹنی آنے کے چانسے ہیں ایسی آروں والے پوچھ رہے ہیں نہیں دیر ایسا کوئی چانس نہیں جن کے اتنے کم مارکس ہیں ان کے لیے تو کوئی چانس نہیں وہاں پر ٹھیک ہے انہوں نے سب ہی بلالیے ہیں 98 پلس سے 118 کے بیچ میں ٹھیک ہے تو باقی دیکھو کیا بانتا ہے اور 899 میں بی سی کٹاگری کی سکروٹنی کے چانسے جرور بن رہے ہیں وہ ابھی بعد میں دیکھتے ہیں کہ وہ بلاتے ہیں جنہیں 899 بی سی کٹاگری ٹھیک ہے تو باقی اوپن کا تو وہاں بھی کوئی چانس نہیں دیکھ رہا باقی بورڈ کا آخری فیصلہ ہوگا ساتھی ہو دھنے باد چینل پر جھوڑے رہنے کے لئے